بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک در مسس نے آج ہم مرگی پکائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پکا لیں اچھا تو پیر کے وقت میں واپس آیا تو کچن میں جا کے جب میں نے پتی لے کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا اندر تو ڈال ہے تو میں نے بیغم سے پوچھا کہ بھئی آپ نے مرگی پکائی تھی تو یہ ڈال کیسے نکلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈال ہی پکائی ہے تو یہاں سے جو ہے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہمارا یہ دماغ جو ہے نا یہ بھی ایک بھرطن ہے یہ ایک پتیلہ ہے ہم کہتے ہیں نا یہ بچہ جو ہے نا بڑا بتمیز ہے یہ بندہ جو ہے نا وہ گالیاں دیتا ہے یہ بندہ جو ہے ہر وقت جو ہے نگیٹیو باتیں کرتا لیتا ہے یہ بندہ جو ہے ہر وقت لڑتا جگڑتا رہتا ہے یہ بندہ ہر وقت گسے میں ہوتا ہے یہ بندہ ہر وقت دوسروں کے پر تنقید کرتا ہے یہ بندہ ہر وقت جو ہے کلے نکالتا رہتا ہے تو یاد رکھیں برطن سے نکلتا وہی ہے جو آپ برطن میں ڈالتے ہیں اگر آپ کے جسم آپ کے تماغ آپ کے کسی بھی جسم کے حصے میں اگر کوئی چیز اگر جاتی ہے تو ریٹن میں وہی ریفلیکٹ ہوکے باہر آئے گی اگر آپ یہاں پر غلط خیالات بھرو گے غلط لوگوں کی کمپنی میں بیٹھو گے وہاں سے جو باتیں سنو گے یا ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ یا باقی جگہوں پہ دیکھو گے تو الٹی میٹلی پر آپ کے زبان سے وہی نکلے گا جو آپ کا یہاں جو گیا ہے تو دیکھیں برطن میں پوزیٹیو چیزیں ڈالیں بہتر چیزیں ڈالیں یہ تماغ ایک برطن کی طرح ہے اس کے اندر جتنا آپ اچھی چیزیں اچھی انپوٹ ڈالیں گے اتنا جو ہے آپ کی زبان سے وہی چیزیں جو نا وہ ریفلیکٹ کریں گے اگر کوئی بندہ کہنا نے مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ کنٹرول جو نہیں ہو رہا یہ آپ کا زبان کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے کانوں کا مسئلہ ہے جس سے آپ سن رہے ہیں تو یہاں سے کنٹرول کریں یہاں سے جب کنٹرول کریں گے یہاں سے خود بخود اچھی چیزیں نکلیں گے یہاں سے کنٹرول نہیں ہو گا تو یہاں سے اچھی چیزیں نہیں نکلیں گے پتیلے میں مرگی پکاؤ گے تو مرگی ہی نکلے گی ڈال پکاؤ گے تو ڈال نکلے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پتیلے میں ڈالیں ڈال نکلے مرگی یا ڈالیں مرگی نکلے ڈال ایسا نہیں ہو سکتا ڈال ڈالیں گے تو ڈال نکلے گی مرگی ڈالیں گے تو مرگی نکلے گی تو اپنے بھرتن کے اندر اچھی چیزیں ڈالیں اچھی چیزیں ڈالیں تو رٹن میں اچھی چیزیں ہی آپ کے زبان سے جاری ہوں گی اور جو ہے یاد رکھیں جب آپ دماغ میں اچھی چیزیں نہیں ڈالتے تو دماغ بھی اس زمین کی طرح ہے جو اس زمین کے اوپر جو ہے وہ اگر کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو اس زمین سے کچھرا اگلتا ہے تو روزانہ کوئی بھی اچھی بک کوئی بھی اچھی ویڈیو کوئی بھی اچھی آڈیو دیکھنے کی سننے کی پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پھر دیکھیں آپ کے خیالوں میں آپ کی سوچ میں آپ کی زبان میں آپ کی باتجیت کے طریقے میں آپ کے ملنے میں آپ کی پوری پرسنلٹی میں کتنا فرق آتا ہے تینکیو ویری مچ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ